اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و ورم آباد رکھیں اور تندرستی صحت والے زندگی عطا کریں جی تو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ہے آئی ہوپ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے تو جی یہ دیکھیں آج ہم ولیمی کے فنکشن پہ آئے ہیں تو جی اس کے لیے پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ پہلے آئیکن کو بھی دبا لیجئے جی تو ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں ہال میں آج بہت زیادہ تھنڈ ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے بلکل بھی بولانے جاتا ہے اتنی تھنڈ میں اور باہر تو اتنی شدید سردی لگ رہی تھی کہ بس ہم نے فوراں سے ہی ہال میں جانے کی اور پھر ساتھ ساتھ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ریکوریٹنگ کی ہوئی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے باہر سے ہی ہال ہمارا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں جی مرد حضرات کا ہال الگ گئے آج اور وومنز کی ایک سائٹ پر سیٹنگ کی ہوئی ہے تو جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بھی ہو تھا اور میں آپ کو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی جتنا مطلب اچھا لگ رہا تھا نا تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی مجھے بہت مزایا آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تو جی ہاں مہاول کے اندر پہنچ چکے ہیں تو اتنا زیادہ راش نہیں تھا ابھی زیادہ گیسٹ نہیں آئے تھے میں نے سوچا میں جلدی سے ویڈیو بغیرہ بنا لوں اپنی بیٹی کی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سٹیج کی ڈیکوریٹنگ بھی فریش فلاور سے کی ہوئی ہے ریڈ اینڈ وائٹ اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے اور لائٹ بھی بہت زیادہ تھی تو اس لیے وہ صحیح ویڈیو نہیں بن پا رہا ہی میں تب صحیح نظر نہیں آ رہی کبھی لائٹ گرین ہو رہی ہے کبھی ریڈ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں سارے میں نے سین کیپچر کرنے کی پوری کوشش کی ہے تو جی یہ میں نے تھوڑی سی اس کی ویڈیو بنائی ہے پھر اس کے بعد سب کو ملے ملائیں گے اور اس کے بعد تو کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے آپ کو بتا ہے میک میں تو بس یہ ہی ہوتا ہے اس لیے میں نے سب سے پہلے ویڈیو بنائی ہے پھر میں نے کہا آپ کو ہال وغیرہ دکھا دوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لائٹنگ لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی تھی بس اب اس کے بعد میں اپنے ریالیٹیپ سے ملوں گی ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ملے ہیں بہت اچھا ان لوگوں نے استقبل کیا ہے اور بہت زیادہ عزت دی ہے اور اب سب کو پتا ہے جہاں عزت ملے تو وہاں پھر بہت زیادہ مزا آتا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ان لوگوں نے ہم سب کو بہت عزت دی ہے اور یہ دیکھیں جی کھانے کی طرف آ چکے ہیں تو یہ ابھی ڈیشز کے ڈکن نہیں کھولے یوں ہی ڈکن کھولیں گے تو آپ کا پتا ہے کتنا زیادہ راشت ہو جائے گا تو جی میں کھانا ڈال کے لے آئی ہوں سب کے لئے ہم سب ایک ہی ٹیبل پہ سوری بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سب کا کھانا آگے پڑا ہے یہ صرف میرا نہیں ہے یہی نہ سمجھنا تو جی اب میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے کھلا دوں اس کے بعد میں خود کھاتی ہوں تو ابھی میں فیلحال بچوں کو کھلا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ تو گلاب جم نے ہی بچے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک میرا بیٹا ہے اور دوسرا میرا بتیج جائے بچوں نے آج بلکل بھی نہیں کھانا کھایا بس گلاب جم نے ہی سارے بچے سارے بچوں نے ہی بلکہ ایسے کیا یہ میں بیٹی کو زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلا رہی تھی تو اب میں اپنے لیے تھوڑے سے رائس ڈالنے آئی تھی تو میں نے سوچا میں آئے نا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ آج کون کون سی ڈشیز تھی تو یہ دیکھیں بریانی تھی اور چکن کورما اور یہ دیکھیں یہ مٹن کورما ہے اور اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں یہ سیکھ کباب ہے یہ بھی تھوڑے سے پڑے ہیں اور چکن تکہ ہے اور پھر اب نان ہے اس کے بعد کیا ہے یہ جی سویو ٹیش میں گجریلا ہے اور یہ دیکھیں جی حال اس ٹیش کا اس میں گلاب جامنے ہیں اور سارے بچے پلٹیں بھر بھر کے لے گئے ہیں میں ہال میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا سارے ہی بچے تقریبا اور گلاب جامنے ہی کہا رہے ہیں چونکہ گلاب جامنے ایک ایسی چیز ہے مطلب سویو ٹیش ہے جس کو بچے اور بھڑے سارے ہی بہت پسند کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے بچوں کو یہاں نظر آئے بچے کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں تو بچے سویو ٹیش کی طرف بھاگ جاتے ہیں سوری میں تھوڑا سا اٹک گئی تھی تو بات کرتے ہوئے کیونکہ تھانڈا ہے بہت زیادہ ہے تو اس لئے بولا نہیں جا رہا تو اب بچوں والے کی ماں ہی کھانا کھا رہی ہیں باقی تو کھانا کھا چکی ہیں چونکہ ماں انہیں پہلے اپنے بچوں کو کھلانا ہوتا ہے تو بات سب تقریبا فنکشن کا اینڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم باہر آ چکے ہیں تو میں باہر کا سین تھوڑا کیپچر کر رہی تھی تو یہ میری بیٹی کھڑی تھی اور میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ بیمار پڑ جاؤ گی اور اسے کھانسی بھی آ رہی ہے جی تو ہمارا فنکشن ختم ہو چکا ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا کہ کیسی لگی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ